اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں والی مصفی پروگرام افطار حداد کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بارہ رمضان المبارک ہے تیز جون ہے اور منگل کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے خیر اور آفیت سے ہوں گے آج لنڈن میں مغرب کا ٹائم نو بچ کے چھتیس منٹ ہے اور منچسٹر میں مغرب دس بچ کے ایک منٹ اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال لکھیں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کس کم شروع جو ہے وہ کرتے ہیں فضائل رمضان المبارک سے فضائل اقران سے تو اس کے بعد لائف کالز کھول دیتے ہیں جس میں آپ کی جو رمضان سے مطالف انڈر ٹاننگز ہیں اس پر رہتے ہوئے ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ سوالات کرتے ہیں اور ہماری موزز مہمان شخصیت کی جانب سے آپ خدمت میں ان جواب کو صادر کیا جاتا ہے تو آج بھی ویسے یہ ہوگا اور ہم چلیں گے اپنی موزز مہمان شخصیت جناب حجد الاسلام والمسلمین سید عباس حابدی صاحب کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں خبلہ جیسے کہ عشر مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے تو ہم چاہیں گے کہ مغفرت پر گفتگو کے لئے جو ہے وہ چکے آج ہماری خوش خسمتی ہے کہ آپ تشریف فرمائیں تو عشر مغفرت کے حوالے سے جو مغفرت کے سٹیپس ہیں جو پرودگار کی بے پناہ رحمت کا نزول ہے جو دریہ ہے جو تھمنے میں یادا چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ جو ہمارے ناظرین کے لئے گفتگو فرمائیں بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین وهو خیرنا صلیم و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزحراء محمد اہلماته طیبین طاهرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں اور ماہ مبارک رمضان کے ان ایام اور لیالی کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں امید ہے کہ ہم سب کو اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ ہم ان دنوں سے اور ان راتوں سے بھرپور استفادہ کریں ماہ مبارک رمضان جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمت برکت اور مغفرت لے کر آیا ہے اور ہم سارے کے سارے اس کی زیافت میں ہیں اور جب ہم اس کے مہمان ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیس دنوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر دہے اور ہر عشرے کے اندر ایک ایک عظیم انعام اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے نیزبان جو ہے ہمارا اور ہم جو اس کے مہمان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے عشرے میں رحمت کو کھول دیا ہم سب کے لیے سارے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے تھے اور امید ہے کہ ہم نے استفادہ کیا اس کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہو دوسرا جو عشرہ شروع ہو چلا ہے اور ہم تقریباً تیسرے دن میں بھی داخل ہو چکے ہیں وہ ہے عشرہ مغفرت اب یہاں پر گنجائش اللہ نے ایسے واضح طور پر رکھیے کہ کوئی بھی گنے گار آئے اور اللہ کی مغفرت سے سرشار ہو جائے سبحانہ اللہ آپ کی سائزہ کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم اللہ علیکم السلام اللہ علیکم صاحب سے سوال پوچھنا ہے آپ کون صاحب وہ کہاں سے ہیں میں آزاد شر باپ کر رہا ہوں وہ ہنگو سے ہنگو میں میری ڈوٹی ہیں آزاد شر صاحب ذلہ ہنگو پارچنال خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فرمائیے پارچنال یہ مولا لی فرمائیے جی آپ ٹیلی ویزن سائٹ کی آواز بند کر رہے ہیں ٹیلی ویزن سائٹ کی آواز بند کر رہے ہیں ٹیلی ویزن سائٹ کی آواز بند کر رہا ہوں میرا سوال کچھ یہ ہے سوال یہ ہے کہ میں نے کوئی سن پہلے ایک علمہ صاحب سے پوچھا تھا کہ دراوی کا کہیں ذکر ملتا ہے کوئی قرآن و حدیث میں اس نے جواب کرنایا تھا کہ کہیں بھی نہیں حضرت عمر کے دور میں ہوئی ٹھیک ہے تو میں ابھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس علمہ صاحب سے کہ اگر تراویی کیونکہ کچھ ہماری دوستوں سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں اگر تراویی کا ذکر نہیں ہے کہ دوران و حدیث میں تو ماتم کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تو قرآن میں یا حدیث میں ماتم کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے اس بارے میں مجھے درہ کلیر کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی جزاک اللہ احسن خوبصور سوال آپ پروگرام دیکھتے رہے ہیں آپ کو جواب دیے جاتا ہے ارز کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اس کے مہمان ہیں تو اس کریم نے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے پہلے عشرے میں رحمت سے تمام بندوں کو نوازا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے گزر چکا امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ رہا ہو دوسرا عشرہ مغفرت کا کہ ایک انعام ہے اللہ کی جانب سے کہ تم میرے مہمان ہو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کروں گا بس ایک شرط ہے کہ گڑ گڑا کر تم توبہ کرو استغفار کرو یہ مغفرت کا موسم ہے یہ موسم مغفرت ہے آئے انسان اپنے گناہوں کو کسی بھی گناہ کے انجام دینے کے بعد نہ امیدی نہ رکھے مایوس نہ ہو بارگاہ الہمیہ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف کرے گا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے بسم اللہ علیہ السلام کو لے لکھا کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کون صاحب کہاں سے اللہ علیکم سلام میں افتخار بھو رہا ہوں افتخار صاحب فرمائیے میرے سب سے خلط اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو تراویی بیس آٹھ بارا لکھی ہوئی ہے یا نہیں مجھے یہ فروکار نہیں یہ کیوں ویسے لکھی ہوئی ہے کسی بھی ان کی کتاب میں یا ہماری کتاب میں کہہ کہیں آیا کہ نہیں ایسے یہ کیوں کہ مسجدوں میں نا وہ لکھا ایک مسجد ہے اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بیس سے جو کم پڑے گا اس کو نا وہ عدیسیں لگا دی میں نے کہا مارے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں میں نے یہ سوچنا ہے بس اپنے کرنے ٹھیک ہے دیکھتے رہے یہ پروگرام انشاءاللہ جواب جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لئے مغفرت کا سامان مہیا کیا ہے اسے ہم بھرپور استفادہ کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اگر مغفرت چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کچھ ایسے گناہ کی ہیں کہ ان گناہوں کو اپنے نظروں میں لاتا ہے تو اسے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ معاف نہ کرے اتنی سارے گناہ تو امام مولا کانات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی ہے کہ جو بڑے سے بڑے گنے گار کے لئے بھی امید دلا دیتی ہے امید بخش آیت اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِ اے میرے وہ بندوں کہہ دو حبیب میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا اپنے نفسوں پر لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ دُّنُوبَ جَمِعَىٰ لیکن میں ہر بھی کنا جاتا ہوں دو تین قسم کے سوال کرتے ہیں لوگ ایک وہ ہیں جو اپنی علمیت جاڑنے کے لئے کرتے ہیں کچھ یہ ہیں جو چھٹکی لگائنے کے لئے کرتے ہیں اور کچھ واقعتاً سوال پوچھتے ہیں یہ تینوں قسم کے اکثر سنا گیا ہے اور ہم جب بھی پروگرام کسی اکلائمس پر جاتا ہے اور آرتہ سے وہ علمیت جاڑنے والے آجاتا ہے سوال یہ چھٹا سا ہے حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفات مجھ پر حاجب ہوئی کیا انسان یہ توقع کرے کہ زندگی میں جب اسے اللہ تعالیٰ موقع دیا تو وہاں گیا تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے اللہ کے حضور سے کہ اس سے قبل کے جمع معاف کر دیے جائیں گے بہت مہربال بہت خوبصور سوال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیے بلکل قرآن مجید ہی سے ایک استثناء ہے کہ اگر کوئی مشرق ہے تو شرق کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور پھر ظاہر سے بات ہے جب دوسروں کے حقوق شامل ہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقوق ناس کے پامال کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا در تک کہ لوگ نہ معاف کر دیں جس قول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سیدہ ورمشید سائن کو بھی سلام علیکم والجناب علی جانشان صاحب سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ آپ کے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دینے والا ہے تو حضرت سارا اسلام اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سکت واجہا یہ سکت واجہا کے کیا بہن نہیں ہے سایس سکت سکت واجہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بعد مغفرت کا موسم آیا ہے تو ہر کسی کو اسے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے نا امید نہیں ہونے چاہیے مایوس نہیں ہونے چاہیے اللہ کی مغفرت ہر کسی کے شامل حال ہو سکتی ہے اب ذرا سوال یہ ہے کہ مغفرت کو اللہ کی ہم کیسے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تین مراحل ہیں پہلے تو یہ کہ خود ہمارے اپنے اندر دوسرے کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہم اگر خدا نہ خواستہ سٹبن ہیں زدی ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے کسی بھی مسئلے کو جب دیکھتے ہیں تو غصے میں بھی آتے ہیں اور بدلہ بھی لیتے ہیں اور معاف نہیں کرتے تو اللہ سے توقع رکھنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیگا یہ بیجا توقع ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی لوگوں کی خطاؤں کو لوگوں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انتقام اور بدلہ لینے کی بھاؤنا رکھتے ہی نہیں ہیں وہ جذبہ بدلہ لینے کا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے سلام علیکم جی بہن فرمائے علامہ صاحب کو بھی میری طرف سے اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ میں برمیمن سے محفوط فاطمہ بول رہی ہوں جی جی ماشاءاللہ فرمائے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو قرآن پاک میں قرآنی آیات ہیں ناسخ اور منصور ان کا کیا کوئی سائن مل سکتا ہے کہ کیا نمبر ہے ان کا ٹھیک ہے پلیز ان کا جواب میں انتظار کروں گی شیل اللہ خدا حافظ خدا حافظ ٹھیک ہے تو اس کے جو تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اگر خود کسی کو معاف نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جب ان کے ساتھ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ معاف نہیں کرتا کچھ لوگ تو سال ہا سال اتنی سی چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں اور برابر اس کا بدلہ لیتے ہیں یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے یہ مغفرت پروردگار کے شامل حال نہیں ہو سکتے یہ وہ بندے ہیں کہ جن بندوں پر اللہ کی جانب سے بھی عذاب ہوگا ان کو اندازہ نہیں ہے اگر میں کسی کی غلطی کو پکڑ کے رکھوں اور کسی طرح اسے معاف نہ کروں تو سوچو کہ میرے اگر گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پکڑنا شروع کر دے اور مجھے معاف نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گا من لا یرحم یہ قائدے کلی بھی حدیث بھی ہے اور یہ ایک مسلم اصول بھی ہے کیا کہ من لا یرحم لا یرحم جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا اگر آپ معاف نہیں کرتے آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مغفرت کے عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو اور ہم جو گنے گار ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں پہلی کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن ہے دوسری یہ کہ واقعا سیریسلی اپنے ان گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کریں توبہ کے خود پھر مرحلیں بہت سارے اعتراف گناہ کا پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹنے کا عزم سمان اللہ پھر اللہ سے اس کی معافی کے طلب یہ تین پارٹس ہیں ارکان ہیں توبہ کے تو یہ توبہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس مغفرت کے لیے تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ خود دوسروں کو معاف کرے جذبہ اپنے اندر پیدا کرے دوسرا مرحلہ توبہ کرے اور توبہ کے لیے میں نے بتایا تین ارکان ہیں پہلا رکن یہ کہ پشیمان ہو جو کچھ کیا ہے اور اعتراف کرتا ہوا کہ میں گنے گار ہوں اور دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ وہ عزم کرے کہ دوبارہ میں لوٹ کر کے گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا تیسرا یہ کہ اللہ سے اس کی معافی بھی طلب کریں تو یہ توبہ ہے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اچھلی میں اپنی سسٹرے کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں ہمیں کوئی سید ساملی چاہیے تو مجھے سائنلی اتنا بڑھا دیں کہ میں کون سے چینل پر کال کر میں نے بھی دیکھ رہا ہے ہدایت پر ٹھیک ہے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے سسٹر بندن اس میں کا فون کیجئے گا یا جو نمبر یہاں پر آتا ہے بندن کا اس کو آپ کنٹرل روم میں فون کر کے لے لیجئے گا پھر ان سے بات کیجئے گا ٹھیک کور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام موسیقی اور اللہم صاحب کی خدمے میں میرا بہت محمد علیہ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ جیسے ٹھیک تھا گیا آپ کیسے جی الحمدلہ اللہ کا شکر اللہ کا حسین بسم اللہ آپ جیسے ایک میرا سوال تھا یہ مفرد کے بارے نہیں کہ جیسے آپ جیسے بارال اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی ہم لو مانگتے ہیں سب ہی مانگتے ہوں گے بے شک لیکن آپ جیسے کچھ گناہوں کے ایسی ہوتے ہیں کہ ہم معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم سے وہ گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں دوبارہ سے وہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں کیا ایسے گناہوں کی دوبارہ معافی ملتی رہتی ہے یا کیا ہوتا ہے ٹھیک چاہ سوال ہے لکھنا ٹھیک ہے تو یہ دو مرحلے ہو گئے پہلا مرحلہ یہ کہ خود انسان دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے دوسرا مرحلہ ہے کہ توبہ کرے ان گناہوں کے بارے میں یا ان گناہوں کو لے کر اللہ کی بارگانہ توبہ کی بھی میں نے تین ارکان بتا دی تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حد تل امکان کوشش کرے کہ ان گناہوں کی طرف دوبارہ ہرگز نہ جائے کہ جن کی مغفرت اللہ سے طلب کی ہے اور یہی پر ہمارے بھائی محمد علی کے سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے بندے ہیں گناہ کرتے ہیں معافی بھی مانتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے مغفرت سے مایوس نہیں ہونا ہے لہٰذا ناومی دھو کر یہ نہیں کرنا کہ بھئی یہ تو میں بار بار کرتا ہوں لہٰذا توبہ ہی نہیں کروں گا استغفار ہی نہیں کروں گا بلکہ اپنے گناہ کو جاری رکھوں گا یا تو پھر دوسرا اس کا جو روخ ہے اس کو اپنا لے کہ بھئی اب یہ بار بار میں نہیں کرنے والا ایک دفعہ میں نے توبہ کر لیا تو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا یہ بہت زبردست عزم ہے یہ اگر نہیں ہوتا ہے ڈھیلے ڈھالے بندے ہوتا ہے انسان کمزور بھی ہوتا ہے عزم میں ارادے میں کمزوریاں آتی ہیں لیکن جب بھی وہ توبہ کرتا ہے بہت صدق دل سے کرتا ہے گلگڑا کے احساس بھی ہے پشیمان بھی ہے پھر واپس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے یہ عزم اپنا پختہ کرنے کے تلاش کرنے ہوں گے نسخے ورنہ اسے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ توبہ نہ کرو بلکہ اب تمہارے گناہ کے تمہاری مغفرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ پھر بھی ہوگا عذاب نہیں آئے گا اچھا ایک چیز پار سے عذاب تل جاتا ہے تل جاتا ہے مولا اعقانت نے فرمایا کہ اس امت پر کیوں نہیں عذاب آیا جبکہ ساری امتوں پر عذاب آیا اس کی دو وجہ ایک وجہ سرکار دو عالم کا وجود مبارک اس امت کے لئے دوسری وجہ کہ اس امت کو استغفار کی تعلیم دے دی گئی ہے استغفار کرتے رہتے ہیں گناہ کے بعد استغفار کر کے انسان کم از کم کم از کم عذاب الہی سے اپنے آپ کو پروٹیٹ کر سکتا ہے تو عذاب الہی سے بچنے کے لئے استغفار کرنا ہے ایک دفعہ گناہ کیا اور اس کے بعد پشیمان ہو گیا استغفار کیا گناہ سے بچ گیا اس کے عذاب سے بچ گیا پھر شیطان ورغلہ ہے خود بھی انسان نفسانی خواہشات کا اسیر ہے پھر وہ گناہ کر کے پھر وہ پشتا ہے تاکہ کم از کم اس کا کہیں نہ کہیں تو صدباب ہو اگر وہ بلکل ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میں کری رہا ہوں اور کیا بار بار معافی مانگنا چلو کرتا رہوں گا تو پھر یہ سنگدل ہوتا چلا جائے گا اور پھر یہ سیدھے سیدھے شیطانی صفات میں زیادہ زیادہ گرفتہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رکھیں عظم کو پختہ کرنے کی کوشش کرے تو نتیجتن یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ سنبھل جائے گا اچھا ایک چیز اور اس کے اندر میں جاؤں گا کہ قبلہ مارے ناظرین کے لیے آپ اس کو آشکارہ کریں واضح کریں کہ گناہ لکھا کب جاتا ہے مطلب کتنی خدا اس میں ڈھیل دیتا ہے اس کے کیا سٹیپس ہیں دیکھئے واضح کہاں انسان نے گناہ کیا اور کہاں بس پکا ہے اللہ اس مہت اللہ کی مغفرت کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ سمجھیں کیونکہ انسان کی بتاؤ کتنا ٹائم ہے میرے پاس کتنی محلت ہے ابھی میں یہاں کہ اگر وزیر بھی سگنل توڑے تو اس کو بھی ٹکٹ آ جاتا ہے اس کو بھی پنالٹی لگتی ہے بہت اچھی بات ہے نا میں یہاں پر ایک اہم لکتے کو سمجھانا چاہوں گا میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں نا جس سطح کے بھی ہوں سب کو ہماری بات سمجھ میں آئے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نکلے گھر سے گاڑی چلا کر کہیں بھی آپ نے سپیڈ زیادہ کر دی یا سگنل توڑا تو آپ کے سیدھے سیدھے اس کی جو ہے سزا مل جائے گی پنالٹی آپ کو جرمانہ ہو جائے گا آپ کو دینا پڑے گا لیکن صبح صبح آپ نکلیں رات تک آپ نے کوئی سگنل نہیں توڑا ہے کسی طرح کا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے واپس لوتے ہیں تو آپ کو کوئی چیک نہیں آتا شاباشی کا کہ بھئی آج کل آپ نے غلطی کی تھی تو ہم نے پنالٹی بھیجی تھی جرمانہ بھیجا تھا آج آپ نے بہت اچھا کام کی ہے کوئی بھی آپ نے غلطی نہیں کی لہٰذا آپ کو انعام ملے گا کہیں کسی ملک میں ہوتا ہے ایسا اس کے بہوجود اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے غلطی کرو تو پکر ہے ٹھیک ہے اور اگر نیکی کرو صحیح کرو غلطی نہ کرو تو کوئی انعام نہیں ہے اب آئیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو سمجھیں اب اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو سمجھیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بالکل برقس کرتا ہے ایک نیکی کرو ہزار شروع میں آم دنوں میں تو دیکھا دس کر دیتا ہے فَلَهُ عَشْرَ امْتَالِحَا ایک نیکی کے بدلے میں دس حسنات لکھ دیئے ایک نیکی کی دس انعام آگ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک آپ نے برائی کی حسنات ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں دی رہا ہے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا اور ایک غلطی کے بدلے میں بس ایک ہی کا حساب رکھ رہا ہے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے اور اس میں بھی جلدی نہیں کرتا کہتا ہے فرش تو رکو شاید یہ واپس استغفار کرے اور اسی گناہ کو اپنے ہاتھ سے جیسے اس نے کیا مٹا دے یہ اختیار ہے یعنی فوراں توبہ کر لے نام عامال میں دونوں طرف سے یہ اختیار بندے کو ہے کہ جب تک زندہ ہے وہ چاہے تو اپنے تمام گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کر دے استغفار سے مغفرت سے اچھے کاموں سے اور چاہے تو گناہ زیادہ کر کے جو نیکیوں کی جو فائل ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دے دونوں کام کر سکتا ہے اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے تو اب اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھئے کتنا کریم ہے اور وہ کتنا غفار اور رحیم ہے کہ آپ نے ایک خطا کی ہے فوراں سزا نہیں دیتا ویٹ کر آتا ہے جب تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں آپ بزید ہوں توبہ بھی نہ کریں تو پھر کہتے ایک کے بعد میں صرف ایک ہی لکھنا لیکن نیکی کرے گا ارادہ کیا لکھ دو دس لکھ دو نیکی سبحانہ اللہ کوئل کو شامل کریں گے السلام علیکم سلام علیکم کون صاحب کون صاحب مونٹیال سے کھال کر رہا ہوں عبرانے کے لئے اس کے برا ہوں علامہ صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ علامہ صاحب نے اپنے پیسے پروگرام میں یہ اشارت فرمایا تھا کہ جو مولا حسین علیہ السلام نے راحت کو ساتھ بیٹے عطا کیے تھے وہ آپ کی کسی مصنف کتاب موجود نہیں ہے تو کیا قرآن کی مصنف کتاب یہ کہہ رہی ہے قرآن جیسی مصنف کتاب یہ کہہ رہی ہے فُلَّا شَئِنْ اَخْتَيْنَهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا عَيْنِ شَاءَ اللَّهُ جو ارادہ خدا ہیں وہ اہلِ بیت ہیں مچیئتِ خدا یہ ہیں کیا اجازہ امام کسی نجس انسان کے سنت کا محتاج ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دہنے مومنین میں یہ دوسرے لوگوں کے اجازے امام کے بعد میں شک و شکاہ پیدا کرنا ہے جب شک آ گیا تو ایمان گیا تو کیا قرآن سے بڑھ کر ابن عمدرجل کتاب خیمتی کتاب ہے آپ کو جواب دیتے ہیں چھیک ہے چلے میں ان کا پہلے ہی دیواب دے دیتا ہوں ہمارے بھائی جو ہے نا شاید مِس انڈسٹڈ انہوں نے کیا ہے پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا کسی اور صاحب مولانا نے کہا مجھ سے وہی مولانا کا حوالہ دے کر کہ میرے اپنے پروگرام میں کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے سنا کہ کیا واقعا بھی کوئی سند نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ہاں سند نہیں ہے اس طرح کی جو ہمارے کتابیں ہمارے کتابیں رہ کتنی گئی ہیں تو ہمارے اس بھائی کی خدمت میں ارز کروں ہم نے انکار نہیں کیا ہے واقعے کو ڈینائے نہیں کیا ہے ہم نے کہا کہ مستند کتاب میں نہیں آئی یہ روایت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے کیونکہ ہماری کتابوں کو جلا دیا گیا ہماری بہت ساری کتابوں جو آثنٹیک تھی جو معصومین کے نگرانی میں لکھی گئیں ان کو جلا دیا گیا ہمارے واقعات بہت ہی کم رہ گئے جو رہ گئے محفوظ ہمارے کتاب خانوں کو آگ لگا دی گئی ہمارے سادات کو جو ہے نا وہ دیواروں میں لگ دیا گیا ہمیں سمجھنا چاہیے انکار نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے ولی خاص کو تصرف کا اختیار دیتا ہے ہم ولایت تقوینی کے قائل ہمارے بھائی اگر نہیں ہے تو وہ بھی ہو جائے مولا کے اختیار میں کسی کو شک بھی اگر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شیعیت سے ہی نکل گیا ولایت کے اس مفہوم سے جو بھی آشنا نہیں وہ آشنا ہو جائے لیکن اگر شک کرنے لگ جائے تو وہ شک اس کے لئے تباکن ثابت ہوگا تو مولا امام حسین علیہ السلام یا باقوی ایمہ تاہرین علیہ السلام کے اختیارات میں پوری کائنات ہے اولاد دینے کی کیا بات ہے پوری کائنات ہے لیکن کیا یہ واقعہ اس طرح کا جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہماری اپنی کسی کتاب میں ہو یا نہیں ہے فیلال کتابوں میں موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے اختیارات کو اپنی جگہ پہ قرآن کی سند کو ہم ثابت کرنے کے لئے پیش کریں تو وہ تو ایک آیت نہیں ہے بہت ساری چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ولایت تقوینی سے نوازا ہے ایک ایسی طاقت یہ ہے کہ جو کسی کو نہیں ہے ٹھیک ہے اختیار ہے تصرف کا حق اللہ نے دیا انہیں تمام مخلوق پر تمام مخلوق پر ٹھیک ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات میں کوئی کمی ہے لیکن واقعات کچھ انسیڈنٹ کچھ ایونٹ تحریر ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں اور کچھ تحریر ہونے کے بعد جلا دیا گئے ہیں ہم تک نہیں پہنچے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی طرح یہ تو نہیں جھوٹ بول سکتے کہ ہاں جی ہمارے کتاب میں اور جبکہ ہمارے کتاب میں کوئی محتبر کتاب میں نہ ہو تو پھر ہم جھوٹے ہوئے تو یہ بات ہمیں انصاف کی کرنی چاہیے امید ہے کہ میرے بھائی وہ سمجھ گئے ہوں گے کال کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم کون صاحب وہ کہاں سے مصطفی صاحب دبائی سے بات کر رہا ہوں مصطفی صاحب دبائی سے فرمائیے میں صرف محبی صاحب سے پروڑرم دیکھ رہا ہوں یہ پوچھا جاتا ہے جو ہمارے ملک میں آج کال وہ علیہ و علی اللہ تحیید میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یہ میرا سوال ہے بھائی بات ٹھیک ہے دیکھتے رہے یہ پروڑرم جواب پر تو اس کے سوالوں جواب کا سلسلہ ابھی چلے گا ہمیں پاس ایک بریک جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے ناظرین ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پروڑرم کا سلسلہ جائے رکھیں گے چلے تیک بریک پہ